ناظرین و سامعین آج کی ہماری خبر کی سرخی ہے ندوے میں اون لائن تعلیم شروع ملک کی مشہور دینی درسگاہ ندوت العلماء لکھنو میں اون لائن تعلیم شروع ہو گئی ہے ندوت العلماء کے محتمیم مولا ڈاکٹر سعید الرحمن آزمی نے نازم آلہ مولا رابع حسنی ندوی کے ایماء پر دعا کے ساتھ آج سے اس نظام کو ندوے میں لاغو کر دیا ہے ندوے سے اس نامنگار کے ساتھ جناب مولا نصر اللہ ندوی اور مولا مستقیم صاحب ندوی جڑے ہوئے ہیں وابشتہ ہیں انہوں نے بتا کہ پورے ندوے کو وائی فائی نظام وائی فائی سسٹم سے جوڑ دیا گیا ہے اس مطلب کے نئے آلات خرید لے گئے ہیں درستگاہوں کو کمپیوٹر اور دوسری ضروریات کی چیزیں مہیا کرا گئی ہیں اور گیا پورے درجے کو ایک وائی فائی اور ہائی فائی نظام سے جوڑ دیا گیا ہے کوئی بھی استاد گھنٹا لگتے ہی درجے میں جائے گا اور حسب معمول گھنٹا پڑھانا شروع کر دے گا ایک خاص نظام کے تحت طلبہ کی اون لائن ہی حاضری دی جائے گی انہوں نے بتا کہ استاد چالیس میٹ درست دے گا ندوے نے پانچ موضوعات کا احاطہ کیا ہے یعنی پانچ موضوعات پڑھا جائیں گے اور گھنٹا چالیس میٹ کا تیہ کیا گیا ہے سوال یہ ہے کہ کیا ندوے کی ملک بھر کی سینکڑ و شاخوں میں یہ نظام لاغو ہو پائے گا اس سلسلے میں نامانگار نے امام الحدیث شاہ ولی اللہ محدث دے ہلوی کے آبائی وطن پھولت شریف میں واقع جامعہ امام ولی اللہ کے نازم تعلیمات اور مہنامہ ارمغان کے مدیر آلہ مولانا وسی صلیمان ندوی سے رابطہ کیا تو پتا چلا کہ جامعہ امام ولی اللہ میں پچھلے دو مہینوں سے آن لائن تعلیم شروع ہے دینی مدارس میں عید العذاہ تک جتنی کتابیں پڑھائے جاتی ہیں نساب کے اس حصے کی یہاں تکمیل ہو چکی ہے مولانا وسی کا کہنا ہے کہ حالات درست ہونے تک انشاءاللہ العزیز یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہے گا مولانا وسی نے اس نامانگار کو مزید بتایا کہ انگریسی اور اردو کے گھنٹے مقامی طور پر پڑھنے کی ہدایت دے دی گئی ہیں باقی عربی زبان کے تمام موضوعات پڑھا جا رہے ہیں آن لائن حاضری کی نگرانی کی جاتی ہے اب دیکھنا یہ ہے کیونکہ اسلامی مدارس میں غالباً پہلی بار یہ نظام ہندوستان میں لاغو کیا جا رہا ہے اس کا آغاز ہوا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ نظام کس قدر اصل کا متبادل ہوگا کس قدر مفید ہوگا اور کیا اس کے فائدے ہوں گے اور کس طرح کا ایک نہج ایک نیا نہج جاری ہوگا اس پر ہم بھی نگاہ رکھے ہوئے ہیں